اس لیے آج ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کو بلایا ہے تاکہ وہ آپ کو چیزیں بتائیں لیکن ان سے بھی ہماری درخواست ہوگی کہ بڑی جلدی جلدی بتائیں ہم ویلکم کہتے ہیں ناجیا اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو کافی ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے پڑھی ہیں بیوٹی کے بارے میں لیکن کنسلٹن ڈرمٹولوجسٹ ہیں لیزر تھرپسٹ ہیں کاسموٹولوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ٹرمز ہوتی ہیں نا بیوٹی کے حوالے سے وہ ہم تھوڑی سی چھوڑ دیں وہ ہمیں دیورنگ دی پروگرام سمجھ میں آتی جائے گی اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں بلکل اللہ کا شکر خیریت سے ناجیا پرابلم بالوں کا سکن کا وہی گرمی کا موسم شروع ہو گیا ہے اور گرمی میں سب سے بڑا کنسرن ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑا کنسرن ہے لوگ کہتے ہیں گرمی میں میرا رنگ کالا ہو جاتا ہے یعنی میرا نہیں لوگوں کا سب کا ہم سب کا میرا تو سردیوں میں ہوتا ہے آوامی آوامی کیا کیا وجہ ہے اور کیسے اسے سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سردیوں کے اندر جس حساب سے ایک دھوپ ہوتی ہے دھوپ سے داریکلی ریلیشن ہوتا ہے ٹیننگ کا جتنی دھوپ کم ہوتی ہے نیشنلی آپ کی ٹیننگ کم ہوتی چلی جاتی ہے جب گرمیوں کے ٹائمنگ میں دھوپ کا ایکسپوزر دیوریشن دونوں بڑھ جاتا ہے تو آپ کی ٹیننگ زیادہ ہونے لگتی جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے اب ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر ٹی وی شو جو صبح آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایون میں بھی جب بہت سارے ٹی وی چینلز پر روز تو اس کے اندر ہم لوگ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سن بلوکس لگائیں سن بلوکس لگائیں سن بلوک کا کبھی بھی استعمال جو ہے وہ ٹیننگ کو روکنے کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا الٹرا والیٹ اے اور الٹرا والیٹ بی ریز کے لیے ہے اسی لئے کسی بھی دن جب بارش ہو رہی ہے سردیاں ہیں یا گرمی ہیں آپ کو سن بلوک لگانا بہت ضروری ہے اچھا گوڈ ایس پی ایف ایڈیالی یہ جو سن پروٹیکٹی فیکٹر اوپر لکھا ہوتے ہیں لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کون سا لگائیں 30 ہے کے 40 کے 55 کے 100 ایڈیالی ایڈیالی ایٹھنگ اوپر کی کوئی بھی چیز ہماری انوارمنٹ کے لیے بہترین ہے اچھا وہ 15-15 والے جب مومن میک اپ وغیرہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی آئیڈیال اچھے میک اپ آنے ان کی بیسز میں ہر چیز میں SPF 15-20 تک ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حلکی سے پہلے بیس سن بھوکی لگا گے اس کے اوپر اگر میک اپ کریں گے تو ایڈیشنل آپ کو ایک پروٹیکشن مل جائے گی نہ کہ اس سے کم والی اب جو مرد حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں صبح صبح اور ان کو آفیس جانا ہے تو وہ اس چیز کے لیے صرف رکے میں ہے کہ آپ ان کو بتائیے کہ ان کا SPF 30 30 30 above is 500 گوریک اور پریکشن کے لیے کتنا رینج میں ہونا چاہیے اور ویٹش کے لیے دونوں کے لیے ایسی چلی ایسی کو ڈیمارکیشن نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جو گورے لوگ ہوتے ہیں جیسے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ٹائپ 1 ہمارے ہاں کافی کمی ہوتے ہیں ٹائپ 2 کے جو ہمارے مامٹنینس ایریاس کے لوگ ہیں یا ہمارے کشمیری جو لوگ ہیں جت کے بہت پیر کمپلیکشن ہے ان لوگوں میں تینڈنسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو دھوپ میں ایسے ہی بغیر کسی پروٹیکشن کے بھیجا جائے اور ان کا ایسا ہی ہو کے روز جا رہے ہیں تو فریکلنگ ہو جاتی ہے یعنی چھوٹی چھوٹے جو بھورے کلر کے یعنی براؤن کلر کے آپ کے جو سپوٹس ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں جھائیاں پڑھنے لگتی ہیں خواتین کو یا مرد حضرات میں بھی ایسے بالکل ڈرک سا پیچ آپ کو فور ہیڈ پہ یا چیکس پہ نظر آئے گا اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیشنٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں تو پیشنٹ کہتے ہیں میرا تو ایکسپوزر ہے ہی نہیں میں تو گاڑی میں بیٹھتا ہوں آفیس سے آجاتا ہوں میں تو نکلتا ہی نہیں بہار لیکن بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہے گھر کے اندر ہیں چاہے آپ گھر کے باہر ہیں جتنی دیر بھی آپ گاڑی میں ایکسپوز ہوئے آپ دھوپ میں یا الٹرہ وارت اے بی کی ایکسپوزر میں تھے تو آئی دیا ہے میں پیشنٹ